بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو ہونا ہی تھا اب وہی بورڈ جس نے کہا کہ جناب طبیعت ٹھیک نہیں ہے شہباز گل کی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اب چونکہ وہ ڈاکٹر وفاقی حکومت کے انڈر ہیں ادارہ بھی ان کے پاس ہے دباؤ بھی انہی کی طرف سے ہے پولیس بھی ان کے انڈر ہے تو اب جناب پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ شہباز گل کو اب دوبارہ اسپتال سے ڈسچارج کر کے پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے اور پولیس بھی وہ جس پر الزام ہے کہ اس نے تشدد کیا ہے شہباز گل پر اب میں آپ کو دکھاؤں گا پولیس کیا کہہ رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت وہ یہ کہ اب حکومتی شخصیات جو حکومت میں شامل ہیں وہ جماعتیں ان کی دبنگ اہم ترین شخصیات وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں وہ شہباز گل کے حق میں اس طرح آواز اٹھا رہی ہیں کہ اس طرح سے تو شہباز گل کے ان کے اپنے لوگ شاید آواز نہ اٹھا رہے ہوں جتنی بازے طور پر جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء ہیں سینئر رہنماء ہیں سینیٹر ہیں وہ اب شہباز گل کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اتضاز ایسن بھی ان میں شامل ہیں ان کی بھی مباد اور سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح اسلام آباد پولیس نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس پر اب ہر کوئی سیخ پا ہے کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے قانون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اس کا بھی ذکر کریں گے مگر سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف سینئر رہنماء ہیں بلکہ ابھی بھی سینیٹر ہیں سینیٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی سامنے آگئی ہے ٹورچر کی انہوں نے خود کیا دیکھا ہے وہ خود کیا بتا رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھ رہا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ٹویٹر پر یہ بات کہی ہے مصطفیٰ نواز صاحب کھوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یہ گواہی دے رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی اندھوناک تصاویر دیکھی ہیں جسمانی تشدد کی جو کہ شہبازگل پر کیا گیا اس کی تصاویر انہوں نے دیکھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں یا کتنا اس کو ناپسند کرتے ہیں شہبازگل کو ایک انسان کی عزت کو اس طرح سے پامال یا مجرور نہیں کرنا چاہیے تھا ایدھر گورنمنٹ آف میہ شہباز یا تو میہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ اس میں شامل ہیں اس جرم میں یا اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے اتنا اس کے اندر جگر گردہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس اٹروسٹی اس ظلم کو اس جبر کو روک سکے شیم آنس وہ کہتے ہیں مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے یہ کون کہہ رہا ہے مصطفی نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہی پر انہیں بس نہیں کیا اور وہ آگے لکھتے ہیں انکلوڈ ڈا سو کالڈ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ ان اٹو اور وہ کہتے ہیں اس میں نام نہاد پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کو بھی شامل کر لیا جائے یہ مصطفی نواز کھوکر صاحب اپنی ہی حکومت اپنی ہی جماعت پی ڈی ایم حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سرونگ ڈیموکریسی بی ٹورچنگ پولٹیکل اپننٹس وٹ ا فارس کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اپنی مخالفین پر تشدد کر کے کیا دھوکہ ہے کیا بکواس آئیے کتنا جھوٹ آئیے یہ مصطفی نواز کھوکر صاحب کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں یہ وہ شخص ہے جو سینیٹر میں گرجتہ برستہ ہے وہ اب گرج برستہ رہا ہے اپنی حکومت پر پیپلز پارٹی پر پی ڈی ایم پر شہباز شریف پر پی ڈی ایم حکومت پر اور وہ کنفرم کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ تصویر دیکھی ہیں جس میں ٹورچر ہے شہباز گل پر ایک اور گواہی سنیئے مصرد چیمہ صاحبہ یہ ایم پی ہیں وہ کہتی ہیں ٹورچر کی ویڈیو بنا کر اپنے ہم نواز صحافیوں کو بھیجی گئیں اور اس کے بعد بے شرم صحافی کہتے رہے کہ گل سپلز اور گل سنگنگ اور پھر آپ دیکھئے کہ مصرد چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ٹورچر کی ویڈیو بنا کر اپنے ہم نواز صحافیوں کو بھیجی گئیں آپ کو یاد ہوگا بہت سے جیہیت بڑے بڑے صحافیوں نے کہا اوہ وہ توتے کی طرح بول رہے ہیں جی شہباز گل یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ کس طرح کہہ رہے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویڈیوز بھیج بھائے گئیں اس ٹورچر کی اور ایک سینئر صحافی نے بھی مجھے پتایا کہ انہوں نے تصاویر دیکھیں آپ تو چھوڑ دیجئے صحافی کو شہباز گل سینٹر کہہ رہا ہے سب کے سامنے کہہ رہا ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے ناشنل کمیشن فر ہیومن رائٹس ناشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ویریفائیڈ اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں جی پاکستانی سیگنریٹری ٹو ایٹ ایس ٹائم پاکستان مو فورڈ اور مو فورڈ ٹو کلمنلائز ٹورچر تھرہو ڈومیسٹک لیجسلیشن یہ جناب آپ دیکھئے ناشنل کمیشن فر ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگے یہ بات کہاں چلی گئی ہے اور سنیے اتزاز احسن صاحب سینئر قانوندان آئینی ماہر سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہباز گل کو دوبارہ ریمانڈ میں دینا مشکوک بات ہے یہ شہباز گل سے جبرن بیان دلوانی کی کوشش ہے جو پولیس کے والے کیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جبرن بیان دلوانی کوشش ہے پولیس کو حراست میں شہباز گل کا اطرافی بیان بھی بیکار ہے کوئی قانونی حیثیت نہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے پولیس کو بتایا قانونی حیثیت نہیں لیکن ٹورچر اصل کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ عمران خان کے خلاف نکالنا ہے شہباز گل کا بیان کھلی عدالت میں لینا ہوگا پھر ہی کوئی قانونی حیثیت ہوگی کھلی عدالت میں 164 کا بیان اگر شہباز گل سے مجسٹریٹ لے گا تو اس کی حمیت ہوگی اس میں ہتکڑی بھی اتارنا ہوگی اور بتانا ہوگا تشدد نہیں ہوا پھر بیان مانا جائے گا تو وہ تو شہباز گل نے پہلے مجسٹریٹ کے سامنے کہہ دیا ان پر تشدد ہوا ہے انہوں نے بتا دیا قمیز اٹھا کر دکھایا جج کے سامنے کہ ان پر تشدد ہوا ہے یہ سب انہوں نے دکھایا ثبوت سامنے لائے گئے ان کے وکیل کہتے رہے کہ ہم تصاویر دکھانے کو تیار ہیں تو آپ دیکھئے پھر بھی یہاں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ گئی اور عجیب بات مذکہ خیز اسلام آباد پولیس جس نے اب دیکھنا ہے جی ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا ہے اشتہار برائے خاص و عام اس میں کہا گیا ہے جی دفعہ فلان فلان کے تحت یہ یہ اسلام آباد میں کسی بھی شخص کے پاس مقدمے سے متعلق یا ملزم محمد شہباز ملزم وہ کہہ رہے ہیں مجرم نہیں ہے ملزم شہباز شبیر عرف شہباز گل پر تشدد سے متعلق کوئی بھی شہادت موجود ہے وہ اپنی شہادت تو بیان قلم بند کروانا چاہتا ہے تو آئی جی اسلام آباد کے آفس مندر جلزہل پر پولیس آفس سیکٹر فلان فلان کو کورٹر اسلام آباد پر مرخہ بیس آٹھ دوزار بائیس وقت آٹھ بجے صبح بارہ بجے دن اپنا بیان قلم بند کروا سکتا ہے یعنی اب یہ خاص و عام عام پبلک سے سارے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کسی کے بعد ثبوت ہیں تو وہ یہاں آفس آخر اسلام آباد پولیس کو دے ثبوت ہیں تو اب لوگ کہہ رہے ہیں اس پر کہ یہ کوئی سنٹورس میں اسلام آباد کے سنٹورس میں دنیا کو کٹھا کر کے ٹورچر کیا ہے اسلام آباد پولیس نے کہ لوگوں نے دیکھے ہوں تصاویر بنائی ہوں بھئی الزام آپ پر ہے الزام اسلام آباد پولیس پر ہے کہ آپ کی کسنیر میں ٹورچر ہوا آپ نے ٹورچر کیا یا کروایا تو کیا وہاں سارے انسانوں کو پاکستانیوں کٹھا کر کے آپ نے کیا تھا کہ ان سے آپ خاص و عام سے مانگ رہے ہیں کسی کے پاس ثبوت ہے لے آؤ بھئی آپ نے ٹورچر کیا آپ کی ثبوت مانگ رہے ہیں یعنی جس پر الزام ہے وہی تفتیش کر رہا ہے ٹورچر کا الزام اسلام آباد پولیس پر یا ان کی موجودگی میں ٹورچر کا اور وہی تفتیش بھی وہی کر رہے ہیں ملزم خود ہی اپنی تفتیش کرے گا کہ ہاں جی میں نے ٹورچر کیا ہے کمال ہے جی کمال ہو گیا کمال ہو گیا یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اندر سے واضح اٹھ رہی ہیں حکومت کے اندر سے اور وہ اب شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے سیمینار سے خطاب کیا ہے جس میں عمران ریاض نے بھی سمی ابراہیم صاحب نے عیاز امیر نے انہوں نے اس میں بھی بڑے بڑے راز کھولے ہیں کہ ہمیں دکھایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں پھر انہی کو لاکر بٹھا دیا گیا ہے پھر راستہ کیونی رکا گیا یہ باتیں کر رہے ہیں پھر عمران ریاض تو اب بھی گرج برس رہے ہیں عیاز امیر صاحب بڑی خوفناک باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ان سے کہا گیا کہ عمران خان تو اب ختم ہے اس کی کہانی تو ختم ہے تو پھر اس کی جگہ ہم شہباز شریف کو لے کر آ رہے ہیں شہباز شریف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ پھر یہ تورچر کی کہانیاں ہیں یہ حکومت اپنے بوجھ سے گر جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں سمل سکے گی اب عمران خان صاحب نے جو مین باتیں کی ہیں سیمینار میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ہے جی نیوٹل سے کہتا ہوں ابھی وقت ہے اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں پھر انہوں نے کہا جی کسی پرسازش کا الزام نہیں دیتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط ہونے کیوں دیا شہباز گل نے ایک جملہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا طریقہ انصاف کو توڑنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں مشرق بستہ میں آزادی رائے نہیں تو اب دیکھیں پاکستان میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بینانہ رپبلک بنانے کی یہاں کوشش ہو رہی ہے آزادی اظہار رائے جو ہے یہ ختم کی جا رہی ہے بہرحال آپ کیا کہتے ہیں کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت کے اندر سے واضح اٹھ رہی ہیں شہباز گل کے حق میں اور وہ ثبوت دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے خود و تصاویر دیکھی ہیں یہ بھی اگر نہ کافی ہے تو پھر اور کس طرح کے ثبوت چاہیے ہیں کیا شہباز گل کو خدا مخواستہ کچھ زیادہ ہو گیا تو پھر ہی سب کو یقین آئے گا یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اللہ حافظ